ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی یہ کیا تھا اور اس بچے کی اوپر کیوں اڑھا تھا یہ ایک بہیلی ہے دوستو ایک گھر میں آگ لگ گئی اس گھر کے سامنے والے گھر میں ایک آدمی اس آگ کی ویڈیو بنا رہا تھا اور اس ویڈیو میں کچھ ایسا نظر آیا جس کو دیکھ کر آپ بھی شوک رہ جائیں گے جس کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی وہاں اس آگ میں ایک آدمی کھڑا تھا جیسے کوئی سایا ہو اور بہت ہی سکون سے آگ میں کھڑا ہوا ہو یہ گھر آگ لگنے کے وقت خالی تھا یہاں کوئی نہیں تھا تو پھر یہ کون تھا جو اتنے آرام سے آگ کے اندر کھڑا ہوا تھا دوستو ایک لڑکا اپنی کزن کے گھر آیا ہوا تھا اس کی کزن کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب اس نے کہا کہ اس کی ایک ڈال ہے جس کے ساتھ یہ چھپن چھپائی کھیلتی ہے اور اس دوران یہ ڈال خود بہ خود ہلتی ہے موف کرتی ہے اب بچے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن یہ لڑکا اپنی کزن کی بات سن کر بہت ڈر گیا تھا اس نے اس ڈال کی ویڈیو بھی بنائی کہ شاید یہ ڈال اس کے سامنے ہلے لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن پھر کچھ عجیب ہوا تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے کا کتہ اس ڈال کے سامنے بیٹھ کر اس کو گھورنا شروع ہو گیا یہ بہت عجیب بات تھی کہ کتہ صرف ڈال کو کیوں گھورے گا رات ہونے پر یہ لڑکا جب اس ڈال کی ویڈیو بنا رہا تھا تو یہ ہوا دوستو یہ ڈال خود سے ہلی اور نیچے گر گئی اس ڈال کے ساتھ پڑا کھیلونا بھی خود بخود آن ہو گیا تھا ایک گھر کے باہر سیکیورٹی کیمرہ میں یہ عورت کھڑی نظر آئی اس کے پاس کچھ چابیاں تھی اور یہ اس گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی یہ ہر چابی لگا کر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی چابی لگ جائے دوستو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا اگر یہ کسی طرح گھر میں انٹر ہو جاتی تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ویپن ہو گھر کے باہر کیمرہ لگوانے کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایسے واقعات کے متعلق پتہ چل جاتا ہے اور آپ اور بھی کیرفل ہو جاتے ہیں دوستو یہ ویڈیو ایک بچے کے کمرے کی ہے ایک سیکیورٹی کیمرہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ایک روم میں اکیلا ہے کہ اچانک اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے نہ وہاں کوئی ہوا تھی اور نہ ہی کچھ اور دوستو دروازہ کھلنے کے فوراں بعد ایک آواز سنائی دیتی ہے آپ نے سنا انتہائی عجیب سی غرانے کی آواز یہ آواز اس بچے کی ماں نے بھی سنی تھی تب ہی اس نے سیکیورٹی کیمرہ کو چیک کیا تھا یہ سب کیوں ہوا کیسے ہوا آج تک یہ کوئی سمجھ نہیں سکا دوستو یہ ویڈیو ایک گھر کے باہر لگے سیکیورٹی کیمرہ کی ہے ایک آدمی اپنی گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا رہا تھا جب اس کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اس نے مڑ کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا یہ احساس اتنا سٹرانگ تھا کہ اس نے گھر جا کر اپنے گھر کے سیکیورٹی کیمرہ کو بقاعدہ چیک کیا کہ اس کے پیچھے کون تھا اور پھر اس کو ویڈیو میں کچھ نظر آیا ایک سایہ جو بار بار نظر آتا اور پھر غائب ہو جاتا یہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے تھا تب ہی اس آدمی کو احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے دوستو ایک عورت اپنے گھر میں کھانا کھا رہی تھی جب اسے اپنی لکڑی کی سیڑیوں سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں موسیقی 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 ابھی یہ اوپر ہی دیکھ رہی تھی کہ سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آواز آئی جیسے کوئی تیزی سے نیچے اتر رہا ہو یہ عورت ڈر کر بھاگ گئی یہ سارا واقعہ کیا تھا اور کیوں ہوا تھا یہ عورت شاید خود بھی نہیں جانتی دوستو آرجنٹینہ میں ایک آدمی اپنے گھر جا رہا تھا جب اسے درخت کے پیچھے کوئی نظر آیا یہ پاس گیا اور اس نے درخت کو اچھی طرح چیک کیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اس کے مطابق جب یہ گھر واپس آیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے اس کے گھر سے آوازیں آتی تھیں یہ آوازیں اس کی بیٹی کے کمرے سے آنا شروع ہوئیں u seventy مورنی اچھے 사�بور مونی موسیقی 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 اس کے گھر میں ان دنوں یہ اکیلا تھا اچانک اس کمرے میں پڑی ایک بال بیٹ سے نیچے گر گئی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے لیکن یہ سارا واقعہ ہے کافی کریپی یہ ویڈیو ریڈر پر پوز کی گئی تھی ایک بچھی اپنے بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور پھر کچھ عجیب ہوا اچانک اس کا بیٹ زور سے اپنی جگہ سے ہلا جیسے کسی نے بیٹ کو دھکا دیا ہو یہ لڑکی اٹھ کر بھاگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا بیٹ اپنی جگہ پر ہے لیکن صرف یہ بیٹ اپنی جگہ سے ہلتا ہے اور دوستو آخر میں یہ ویڈیو یہ آدمی ایک پولس آفیسر بن کر لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا اور لوگوں سے ان کی پرسنل ڈیٹیلز لیا کرتا تھا یہ اپنا نام جیف بتایا کرتا تھا اس کے پاس فیک پولس بیچ بھی ہوتا تھا یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ کسی کیس پر کام کر رہا ہے اور اسی لیے لوگوں سے انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور ان کی پرسنل ڈیٹیلز لے رہا ہے یہ ویڈیو ایک گھر کے باہر لگے کیمرہ کی ہے جس میں یہ آدمی کیپچر ہو گیا یہ ایسا کیوں کرتا تھا کوئی نہیں جانتا یہ آدمی کبھی پکڑا نہیں گیا دوستو گر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کرلنگ تیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی